بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے موجود کمپریینشن ایکسرسائز کا حصہ کر رہے ہیں اور یہ ایکسرسائز کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس میں آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے یوز آف آرٹیکل یوز آف آرٹیکل کچھ انگریزی کے آثر جو ہے وہ اس کو نائنٹھ پارٹ آف سپیچ میں شمار کرتے ہیں اور کچھ اس کو نامہ پارٹ آف سپیچ نہیں گردانتے بلکہ اس کو اجیکٹیو کا ہی حصہ شمار کرتے ہیں تو یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ اجیکٹیو کا ہی ایک حصہ ہے لوگ تڑیولف کے آرٹیکل ہے آرٹیکل کو یو ناکری کینچ سیکھنا ہے آرٹیکل کو یو ناکری کینچ سیکھنا ہے آرٹیکل کو ایک حصہ کرتے ہیں مجبiffer کینچا ی whom لیکن کی سیرڑ دی از کارڈ ڈیفنیٹ آرٹیکل ایٹ ایز یوز تو ریفر تو آپ پرٹیکولر پرسن آر تنگز انڈیفنیٹ آرٹیکل ایک غیر حتمی ہے غیر محدود ہے یہ عام ناؤن سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جو دا ہے آرٹیکل یہ ڈیفنیٹ ہے یعنی یہ حتمی ہے اور یہ محدود کر دیتا ہے اس طرح سے ہماری ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر فورٹی ون پہ آپ لوگ آ جائیں پوٹ آرٹیکل ویئر ریکوئرڈ آرٹیکل لگانا ہے جس قانون کے تحت جس اصول کے تحت آرٹیکل آئے گا وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا نمبر ون دیکھیں تو یہ جو دراخت ہیں وہ نہر کے کنارے لگائے جاتے ہیں تو یہ وہ نہر ہے جس کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ آپ جانتے ہیں یعنی کہ یہ پرٹیکلر ہو گیا تو اس سے پہلے آپ ڈیفنیٹ دا جو ہے اس کو آپ لگا دیں نمبر ٹو ہر خریج اینڈ پیشنس آر ایگزیمپلیری ایگزیمپلیری کا مطلب ہے مثالی آپ کا حوصلہ اور آپ کا صبر وہ مثالی ہیں تو یہ ایگزیمپلیری کیونکہ خاص صبر ہے تو اس لیے آپ اس سے پہلے دا لگائیں گے یہ آپ ساتھ ساتھ دو لفظوں کے درمیان اوپر دا لگا دیں تو بہتے رہت تاکہ کل آپ جب اکیلے بیٹھ کر پڑ رہے ہوں تو آپ کو آسانی ہو نمبر ٹھری کائنڈنس اینڈ ٹالیرنس آر نابل نیڈز اب نابل نیڈز یہ خاص کام ہیں یہ خصوصیات ہیں تو اس سے پہلے ہم نابل سے پہلے دا لگائیں گے نمبر ٹھور ہائیر یو گو کولر اٹیز اب یہاں پہ دونوں کمپیرٹیو ڈگری استعمال ہوئی ہے تو اس سے بھی پہلے جب دونوں ایک سمت میں آگے بڑھ رہی ہوں یا پیچھے ہٹ رہی ہوں ایسا مقابلہ ہو دونوں آگے بڑھیں یا دونوں پیچھے آئیں تو اس سے پہلے بھی ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں تو یہ آپ نمبر ٹھور سے ہائیر سے پہلے لگا دیں اور کولر سے بھی پہلے لگا دیں تو فکرہ یوں ہو جائے گا دا ہائیر یو گو دا کولر اٹیز نمبر فائیو آ جائیں شابہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈاغ از فیتفل اینیمل تو یہ آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جو ڈاغ ہے یہاں پہ پوری نسل کی نمیندگی کر رہا ہے تو جب کوئی لیونگ پوری نسل کی نمیندگی کر رہا ہو تو ہم اس سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں اب یہ فکرہ کیا بنے گا بھئی شابہ اب یہ بنے گا ڈاغ از فیتفل اینیمل کتا چاہے کسی بھی ملکہ ہو تو یہ اس کے لیے ایک خاص بات ہے کہ کتا وفادار جانور ہے نمبر آٹھ آ جائیں ماؤنٹ ایوریسٹ از ہائیسٹ پیک ان ورڈ تو یہ جب پہاڑ کی چوٹی کا مقابلہ باقی تمام چوٹیوں کے ساتھ ہو یعنی جہاں سپر لیٹیو ڈگری استعمال ہو تو یہ بھی آپ کو یقیناً علم ہے کہ اس سے پہلے دا لگاتے ہیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ از دا ہائیسٹ پیک ان دا ورڈ دنیا خاص دنیا ہے ہماری تو اس سے پہلے بھی دا لگے گا اور سپر لیٹیو ڈگری سے پہلے قانون ہے اصول ہے اس سے پہلے بھی دا لگتا ہے اب آجائیں نمبر نائن پہ علیزہ از موسٹ انٹیلیجنٹ گرل ان سکول اب صافظہ رہے ہیں وہ جس سکول میں ہے وہ ایک خاص سکول ہے جس کے بارے میں معلوم ہے تو یہاں ہم اور اور بات کیا ہے کہ اس کا مقابلہ پورے سکول کے ساتھ ہے تو سو یہاں پہ بھی سپر لیٹیو ڈگری ہے تو علیزہ از دا موسٹ علیزہ از دا موسٹ انٹیلیجنٹ گرل ان دا سکول تو یہ لگے گا وہ کتابیں کہاں ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے خریدی تھی خساب جہا رہے ہیں وہ کتابیں خاص ہیں اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو فکرہ اس کا بنے گا وہ کتابیں کہاں ہیں وچ آئی باٹ آ ویک آگو تو عزیز تولہ با آج ہم نے آپ کو آرٹیکل کے بارے میں بتایا ہے کچھ کتابیں ہمیں نائن پارٹس آف سپیچ جو بتاتی ہیں تو وہ نوہ پارٹس آف سپیچ جو ہوتا ہے وہ آرٹیکل ہوتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ آٹھ ہی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آرٹیکل جو ہے نا یہ کیا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ آجیکٹیو ہے آجیکٹیو پارٹس آف سپیچ کا ہی ایک حصہ ہے اور اس کے تین مختصر چھوٹے سے یہ لفظیں ہیں اے این اور دا اے اور این جو ہے بیٹا یہ انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتے ہیں جو دا ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے جو انڈیفینٹ ہیں وہ کسی کامن ناؤن کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں جبکہ جو دا ہے وہ ڈیفینٹ جو پرٹیکلر ہیں اور ان کے بہت سارے جو یوز ہیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور جیسے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا انشاءاللہ آپ کو مزید بتائیں گے تو آج ہم نے آپ کو اس میں جو حصہ تھا وہ تھا ڈیفینٹ آرٹیکل اسلام علیکم موسیقی